ارائش نیوز کی ہسٹری کا ایک یادگار دین ہے جبکہ آج لوگو ایوارڈی سمیلی جو تھی وہ آج منقعت کی گئی ہے یہاں پر اس کے ہیڈ آفیس میں ارائش نیوز کے ہیڈ آفیس میں یہاں پر جمع ہیں نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ اپر پنجاب سے آئے ہوئے یہاں پر بہت سے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر بھرپور طریقے سے نہ صرف پانیسپیٹ کیا ہے بلکہ نیک تمنعوں کا اظہار کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف ایڈیٹر روزنامہ ارائش انڈ ارائش نیوز کے ہیڈ ہیں ڈائریکٹر ہیں سرم ان سے بات کریں کہ سر مار خزر حرائی صاحب سر بتائیے گا آج کا یہ دن آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کی ٹیم بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہے اس وقت آپ کے ساتھ بڑے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کھڑی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم اس میدان میں بھی آگے ہیں اور یقیناً مارکیٹ میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ہم بھی کام کریں گے اور ہمارا جو ابجیکٹیو یہ ہے اور میں اپنی جس طرح اپنی سپیچ میں ساری ٹیم کو بتایا کہ ہمارا ابجیکٹیو پوزیٹیوٹی ہے اس پاکستان کا امیج بہتر کرنا ہے لوگوں جس طرح ہمارا جو چینل کا نام ہے نا عرائش تو عرائش ایک ذہن کو سکون دینے والا نیم ہے لہٰذا انشاءاللہ ہم نے لوگوں کے لیے اچھا پیغام لانا ہے سنسنی نہیں حقائق اور لوگوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے اور میں آج سارے جن جل ہمارے لوگ ہیں ہمارے رپورٹرز ہیں ہمارے بیورو چیفز ہیں ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں جنہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا میں ان کو بھرپور اس بارے کی حمایہ دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد آگے جائیں گے اور پورے پاکستان تک ہم نے اس کو لے جانا ہے انٹرنیشنل ایمیج بھی دینا ہے پاکستان کا ایمیج بھی آگے لے جانا ہے اور آپ ہماری ٹیم ہیں آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ سنسیریٹی سے کام کریں لوگوں کے لیے کام کریں لوگ جو مظلوم طبقہ ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے ان کی آواز بن کے صاحب اقتدار لوگوں تک ہمارا رابطہ ہو ان کی داد رسی ہو یہی ہمارا ultimate objective ہے اور میں آج سارے جو جن جن لوگوں کو لوگوز دیے گئے کارڈز دیے گئے اس ادارے کا اس پریسٹیجیس میڈی ارگنائزیشن کا جو حصہ بنے میں ان سب لوگوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اپنی طرف سے یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اور ہم ایک ٹیم کے حصہ کا طور پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ جو motive جو objective آج ہم نے set کیا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی چیز بھی ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ ہم اس objective کو achieve کریں گے اور میں جو انا ڈاکٹر فیصل جہان صاحب کو بھی اس چیز کے اندر جو ہمارے پوری ٹیم کو دیکھ رہے ہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بڑی dedication کے ساتھ اس system کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے اور ہمارے لیے اور ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالی اس میں ہمارے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائیں گے بہت شکریہ یہ بالکل میڈیا کو بریج بننا ہے مظلوم طبقے اور پسے ہوئے طبقے کی آواز کو پہنچانا ہے عرباب اختیار تک تاکہ ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے ایسا کہنا ہے چیف ایڈیٹر اور ڈریکٹر عرائش نیوز کا اسی جذبے کے ساتھ ہماری مکمل جو عرائش کی ٹیم ہے اس وقت جو بالکل تیار ہے اس جذبے کے ساتھ اس جوز کے ساتھ کہ ہمیں آواز بننا ہے نہ صرف جنوبی پنجاب کی بلکہ پورے پاکستان کے تمام ان افراد کی جن کو کہ اس وقت حقیقت میں اس میڈیا کی ضرورت ہے جو ہم سب کی آواز بن کر ہمارے مسائل کو حل کر سکے